51 calling attention notice stands in the name of Honorable Dinesh Kumar صاحب please raise the matter sir sir بہت بہت شکریہ میرا بیٹر بہت ہی اہم انتہی عوامی لیول کا ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ اس notice کو جو منسٹر کمیوکیشن سے منسٹر کمیوکیشن صاحب نہیں آئے کہ بلوچستان کے حوالے سے ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے sir پتہ نہیں کیوں ان کی وہ توجہ نہیں چلیں sir میں آپ تیارہ جی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی اگر اس کو ڈیفر کر دیں تاکہ منسٹر صاحب نے کہا میں خود آجا sir میں sir میں پھر اپنا مدہ بیان کروں تارہد صاحب پر مجھے یقین ہے انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے لئے اچھا سوچا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں تارہد صاحب ہاں sir پلیز بیٹھے سر میں ریز کر دوں پھر آپ سر ریز کر دوں جنابِ اللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ سال سیلاب آیا اب اس سیلاب کو گزرے ہوئے بھی ڈیٹھ سال ہونے کو آئے بلوچستان کی بہت اہم دو سڑکے ہیں جو قومی شہرہ ہیں کہلاتے ہیں این سکسٹی فائف اور این ٹوئنٹی فائف تارہد صاحب اگر آپ نوٹ کرتے جائیں این سکسٹی فائف اور این ٹوئنٹی فائف جنابِ اللہ اس سیلاب نے ان سڑکوں کا تمام براہ شر کر دیا تھا تمام سڑکیں بہ گئی تھی اور جو اہم اہم نویت کی میں تو کہتا ہوں کہ اسٹریٹیجک کے لئے بھی اہم نویت کی دو پلیں ہیں جن کو ایک ہم کہتے ہیں پنجرہ پل جو کہ این سکسٹی فائف میں جو قویٹہ سے جیکابہ روڈ جاتا ہے سر آپ یقین جانے پچھلے ڈیر سال سے پچھلے ڈیر سال سے قویٹہ سے جانے والے جیکابہ جو جاتے ہیں اس دوران قویٹہ قویٹہ ڈرسٹرک مستونگ ڈرسٹرک کچھی ڈرسٹرک سبھی ڈرسٹرک نصیر آباد ڈرسٹرک اور جعفر آباد ڈرسٹرک آتے ہیں سر وہاں کے لوگ رل گئے خوار ہو گئے سر آپ یقین جانے ابھی بھی آپ دیکھیں چھوٹا سا پانی کا ریلہ آتا ہے وہ دوبارہ اس پل کو بھیکر باہ لے جاتا ہے وزیر اعظم صاحب آئے تھے وزیر اعظم صاحب آئے تھے جب جب سیلاب تھا تو این اے جے کو انہوں نے پچاس لاکھ روپے نام دیا تھا کہ جی آپ نے روڈ باہ لکیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اور یہ ابھی تک ابھی تک وہاں کے لوگ خوار ہیں سر آپ یقین جانے یہ جب کوئٹا سے لوگ جاتے ہیں اور ان چار پانچ ازلا کے لوگ جب سفر کرتے ہیں وہ سر یقین جانے میں آپ کو حلفیا قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم سیاسدانوں پر لانت ملامت کرتے ہیں سر ہم کیا کریں مجھے بتائیں سر اور بہت سے یہ تھے سینیٹر بلوچستان آپ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اس ایوانوں میں کیسے بیٹھے ہیں اس ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھار موسم میں کیسے بیٹھے وہاں پر فیفٹی ٹو ٹمپریچر ہے وہاں کے لوگ وہاں جو مریض ہیں جو کہ جاتے ہیں سن کے اور وہاں کے جو مریض ہیں جو جاتے مگر وہ چھے چھے گھنٹوں وہاں کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں میں تو شکر گزاروں کہ وہاں کی سوشل تنظیموں کا جنہوں نے وہاں پر خیمہ بستی قائم کیے خیمے لگائے ہوئے کہ جو مسافر خوار ہوتے ہیں ان کے لئے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے سر یہ ہماری بحث یہ کہ نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے لوگ اور میں آج اس ایوان میں تاریڈ صاحب آپ کے سامنے نقشاف کرتا ہوں کہ یہ جو دو پلو کا میں ذکر کر رہا ہوں اس پر کروڑوں روپے ڈیڑھ سال میں خرچا ہو چکا ہے جو کہ مبیانہ طور پر کرپشن کی نظر ہو چکا ہے اور ابھی تک ابھی تک کوئی اس چیز پر نہیں ہوئی سر جب ہم نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا ایوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پودھ جو ٹول ٹیکس کے مد میں ساٹھ عرب روپے ان کو آتے ہیں ساٹھ عرب روپے سالہ نہ آتے ہیں اور وہ جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان مینٹینس پر خرچ کرتے ہیں ساٹھ عرب وہ اور اسپیشل گرانٹس جو ہوتی ہے وہ سمجھے ایک خرم سے زیادہ ان کو ملتے ہیں مگر سر بلوچستان کے روڈوں پر ان کا نام نشان نہیں ہے صرف لے پاپ ہوتی ہے اور بلوچستان میں جو آفیس راتے ہیں نیشنل آئیوے اتھارٹی کے وہ تمام آفیس ران جاؤ اگر خوزدار میں ہوتے ہیں تو وہ جا کر رہتے ہیں کراچی اگر میری بات پر یقین نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ ان کے موبائل ڈیٹا منگا لیں کہ جن کی ڈیوٹی بلوچستان میں وہ دوسروں صوبوں میں بیٹھ کر سر بلنگ برناتے ہیں سر یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے بلوچستان پاکستان کا دل نہ ہے اور میں یہاں پر ایک اور انکشاف کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں نفرت پھیلانے میں ان محکموں کا بہت بڑا تعلق ہے ایک انہ ایک وابڈہ ان محکموں کے ہوتے ہوئے آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہماری جو محرومی احساس ہے محرومیوں کا احساس یہی محکمیں جگہتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر یہ صورتال سندھ میں ہوتی یہ صورتال پنجاب میں ہوتی تو کیا یہ آرام سے بیٹھتے ہیں نہیں سر یہ میں کہتا ہوں تارٹ ساب یہ قومی اہمیت کا مسئلہ ہے اس مسئلے پر آپ نے اگر تھو جانا نہیں تھی اس پر اگر آپ نے تھو سر میں دل سے مجھے حسوس ہوتا ہے میرے بلوچستان کی مائیں بہنیں وہ در خواہ رہے اور ہماری عورتیں اپنے دپٹے ایسے کر کے بدوائیں دیتی ہیں سر اب میں کیا کروں مجھے ان کی بدوائیں لگتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو بیمار ہوں ان کی وجہ سے ان کی بدوائوں کی وجہ سے سر سر میں آپ کو یہ اور ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں میں میں سر مجھے مجھے سر قسم سے سر رونا آ رہا ہے سر آپ آپ میں میں کہتا ہوں کہ ہماری جو یہ سٹینڈنگ کمیٹی ہے جو این اے جی کے ان کو کہیں کہ چلے وہاں پر زمینی حقائق دیکھیں یہ مشتاک صاحب ہیں یہاں پر حکومت میں بیٹے میں لے جاتا ہوں اپنے خرچے پر ان کو دکھاتا ہوں وہاں کے لوگوں کی کس طرح سے قسم پرسی کی حالت ہے کس طرح سے وہ رو رہے ہیں کس طرح سے تباہ و برباد ہے سر میں کہتا ہوں آپ کے سامنے جولی پھیلا کر میں ارز کرتا ہوں آپ بھی سن آف سوائل ہے بلوچستان کے بیٹے بلوچستان کے لئے خدا رہا ان کو ہدایت دے اگر میں مایوس ہو چکا ہوں میں چیف آف آرمی سٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی انجینئرنگ ونگ ہے ان کو کہیں کہ وہ جا کر وہاں بنائیں ان سے نہیں ہوگا یہ کرپشن کا گھڑ ہے یہ کرپ لوگ ہے اور انہوں نے بلوچستان کو تباہ و برباد کرنا ہے جناب اللہ